بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید محمد یاسین حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز وفاقی دار حکومت اسلام آباد سے برائے راست ناظرین یہاں پر ریڈیو ملازمین جو ہے وہ سراپہ احتجاج ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پچیس فیصد الاؤنس ہے ان کو دیا جائے میرے ساتھ اس وقت یہاں پر مدسر صاحب موجود ہے مدسر صاحب سے میں جانوں گا کہ یہ احتجاج کا جو اس وقت مقصد ہے وہ کیا مقصد ہے اور جو پہلے سے وعدہ کیا گیا تھا کیا وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں جی مدسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرا نام مدسر حسین راجپوت ہے پی بی سی ورکر یونین اور ریڈیو پاکستان سے میرا تعلق ہے جیسے یہ سارے لوگ ریڈیو پاکستان کے ملازمین اور ہم سب کٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے میں کھڑے ہونا کے مقصد یہ ہے جو مارچ دو ہزار اکیس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے پچیس پرسنڈ انگریز کیا تھا یہ ان غریب لوگوں کو ہم لوگوں کو نہیں ملا کوئی مالی ہے کوئی سنٹری ورکر ہے کوئی سپروائزر ہے کوئی ڈرائور ہے کوئی ایل ڈی سی ہے کوئی جیسے بھی ہیں وہ ون ٹو نائنٹین جو آرڈر ہوئے تھے مہنگائیہ لاؤنس کے جیسے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دو تین سالوں سے ہماری تنخواہیں بلکل زیرو پرسنڈ بڑی ہیں جیسے آٹا مہنگا ہو چکے چینی مہنگی ہو چکی ہے دال مہنگی ہو چکی ہے جیسے روز مرہ کی اشیاء خودنوش سب مہنگی ہو چکی ہے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب لوگ کیا کریں گے اب جو ٹین پرسنڈ انگریز ہوئی ہے وہ بھی ہمارا ابھی ہوا میں ہیں پچیس پرسنڈ جو ہے چار مینے سے ہمیں نہیں ملا یہ نائنصافی ہمارے لئے آج بھی نامنظور ہے کل بھی نامنظور ہے ہم اور ہمارے ریڈیو پاکستان کے چاروں صوبوں کے جو ملازمین ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جن کو ہم نے ووٹ دیا ہمارے والدین نے ووٹ دیا ہمارے بہن بھائیوں نے ووٹ دیا ہمارے ریڈیو پاکستان کے ملازمین نے چاروں صوبائی ملازمین نے ووٹ دیا ہم ان سے اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آج بھی اور کل بھی ہم حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم حکومت پاکستان کی بات کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ ریڈیو پاکستان ریڈیو پاکستان ریڈیو پاکستان مدرسل صاحب یہ بتائیں پورے پاکستان میں کتنے اس وقت ریڈیو ملازمین جو ہیں وہ متاثر ہیں اس پچیس فیصد علاؤنس سے دیکھیں اس ٹیم پینٹیس سے چار ہزار ملازمین جتنے بھی ہیں ریڈیو پاکستان کی پینشن رکی ہوئی ہے ہمارا میڈیکل علاؤنس رکا ہوا ہے ہمارا جی پی فنڈ ٹائم ٹو ٹائم میں پی نہیں ہو رہا وہ مارا اپنا پیسہ ہے ہمارا ویل فیر بند ہوا ہوا ہے ہمارا سارا کچھ نظام جو ہے نا وہ رکا ہوا ہے یہ ریڈیو پاکستان کے ملازمین کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ لوگوں سے جو وعدہ کیا گیا تھا مارچ دوزار اکیس میں اس پہ کوئی عمل درامد ہوا دیکھیں جی رمان باجواق صاحب کی ٹیم کے ساتھ ریڈیو پاکستان کے ممران بھی تھے میں بھی تھا اس میں شامل میرے ایک ساتھی زائد دوسان لطیف بھی تھے ان کے میٹن میں میں شامل تھا مگر دوازار اکیس میں ہم نے یہاں پہ اتجاج کیا مارچ میں فروری میں جنوری میں ساری میٹنگ میں میں بھی شامل ہوا میرے دوست یاد بھی شامل ہوئے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ہمارے سیکرٹری سائیوان بھی اور ہماری حکومت بھی اور فنانس ونگ بھی ریگولیشن ونگ بھی ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہی اگر تعاون کر رہی ہوتی تو اس گرمی کے موسم میں پسینے پسینے ہو کے کوئی کھڑا نہیں ہوتا یہ سب اپنے بچوں کے لیے ماؤں بہنوں کے لیے بہن بھائیوں کے لیے کھڑے ہیں کہ ان کا روزگار چلے ان کو اچھا خوراک ملے ان کو اچھا کپڑے ملے تو جو حکومت پاکستان نے دعویٰ کیا تھا روٹی کپڑا اور مکان میں نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی اس وعدے تک ہوئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے وعدوں پر یہ پورا اتریں گے انشاءاللہ مجھے یہ بتایا ابھی آپ کی کوئی ٹیم اس وقت حکومتی ٹیم سے ملی ہے یہاں کوئی مذاکرات کا عمل شروع ہایا ہے منسٹری فینانس میں کوئی ایسا سلسلہ چل رہا ہے جی ماشاءاللہ ہماری ہنڈرین ٹین پرسنٹ ایکوریٹ طریقے سے ریگولیشن ونگ میں جا چکی ہے اب یہ ہمارے جو دوسرے بڑے سینئر ممبران ہیں اجاز صاحب زائد حسین لطیف صاحب اور ایک ساتھی ہمارے ایک اور گئی ہیں ابھی ریگولیشن ونگ میں تو بات چیت سٹارٹ ہوئی ہے ابھی تو دیکھیں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں حکومت پاکستان ہماری ماں ہیں ہم ان کے بچے ہیں تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ستہلے بچے والا سلوک نہیں ہے کیا ہمارے ساتھ پیٹ نہیں ہے کیا ان کے گھر والے نہیں ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کے تناسب سے جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے بالکل اسی طرح نہیں ہے جو اضافہ کیا ہے وہ تو دینے کم از کم جو ہے وہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے باقی تو بات کی بات ہوگی جو ہمارے علاہو ہو چکے ہیں تو اس میں ہمیں جو ہے نا وہ باقی تمام میکنوں کو مل چکے ہیں لیکن ریڈیو پاکستان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اس کو پچیس پرسنڈ الاؤنس نہیں دیا جا رہا باقی تمام فیڈرل ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو مل چکے ہیں مل چکے ہیں پچیس پرسنڈ الاؤنس آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں سار میرا نام حمد سیاد میں ریڈیو پاکستان کا ملازم ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ڈریکٹر جرنل ہیں پی بی جو ہمارے دارے میں ہیں ڈیزی اور امرین جان میں رمضان کے مینے میں ان کے دفعہ ان کے پاس تین دفعہ گیا ہوں اور رمضان کے بعد بھی دو دفعہ گیا ہوں تو میں نے کہا میڈم ہمارا حق ہے ہم غریب لوگ ہیں ہم غریب لوگ ہیں ریڈیو پاکستان کے ملازم ہیں تو ہمیں جو شیق رشید احمد صاحب نے وزیر داخلہ اور وہ جو دوسرا ایک اور ہے خواست چوتری صاحب اور یہ امنیسٹری میں انہوں نے سرکار یہ الان کیا ہے کہ پتیس پرسن ان کو گورنمنٹ ان کو ملازموں کو دیا جائے اور ابھی تک سیڈیے میں پی ٹی وی میں فارم آفوس میں مطلب کہ جتنے بھی دارے ہیں ان کو مل گیا ہے ہم ریڈیو پاکستان کے غریب ملازمین ہیں ہماری ماں پہنے ہیں غریب لوگ ہیں ہمیں پتیس پرسن دیا جائے پچھلے شال میں جو دس پرسن کا اضافہ ہوا وہ بھی نہیں دیا ابھی پتیس پرسن ہمیں دیا جائے لہذا میں خدا کے لیے خدا کے لیے یہ وضی آدم عمران خان یہ ہم لوگوں نے ان کو وٹے دی ہیں ہم نے سپورٹ کی ہے ہم نے سب کچھ کی ہے لیکن ہمارا حق ہمیں دیا جائے ہم رات و دن و روڈ میں لمحے پڑ جائیں گے جب تک ہمیں پتیس پرسن نہیں ملے گا ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے چاہے ایک پریس ہو کے سو پریس ہو جائے میں نہیں جانوں گا میں ہمیں پتیس پرسن ہمارا حق ہے شیغر سیجا ہمیں آپ کو بھی کہتا ہوں اور جو دوسرے وزیر داخلہ جو خواہد چودری صاحب ہے وہ بھی تک کی پتے بیچھے لگایا ہوا ہمیں ہمیں پتیس پرسن دیا جائے دیا جائے فورٹی ٹوڑ پر نہیں تو خدا کی کس ہم اٹھا گی دا ہوں کہ میں روڈ میں لما وار جوں گا اور ساری وائم کو میں گھٹا کر دیں گا آپ بھی کچھ کہہ رہے تھا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے جناب علی بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کے توصد سے میں اپنے پی ٹی آئی کے جو حکومت ہے ہم ان کے سپورٹر اور ان کے بوٹر گزرے اور پورے پاکستان نے بھاری اکسریت سے ان کو یہاں پر پارلمنٹ میں بٹھا دیا حالان کے ریڈی پاکستان کے لوگ پرامل لوگ ہیں اور یہ چینل ایسے چینل ہے کہ یہ ہر دفعہ محاضر پر اپنے افواج کے شانہ بچانہ لڑتے چلے آ رہے ہیں آج انہیں کے ساتھ ستیلی ماجہ سے سلوک ہو رہا ہے ہر بار یہ ابھی نہیں ہے یہ ہر بار تقریباً یہ اپنے الانس کیلئے جو بھی حکومت الانس کرتی ہیں اس کے لئے ہمیں باہر نکلنا پڑتے ہیں چھے چھے مہینہ میں نہیں دیا جاتا کسی کا کیا دل چاہتا ہے کہ گرمی میں سردی میں جو ایسے تبتی جو ایسے آگ میں آئے اور پسی نہ نکالے کوئی بیہوچ ہو جائے ہمیں جو ایسے سکون چاہیے آپ نے دیئے آپ آئے ہیں ہمیں سکون دینے کے لئے اُلٹا مہنگائی کا پہنچھاڑیں نہ تنخواہیں اور پچھلے جو ایسے اس کے لئے بھی ہم رولتے جا رہے ہیں مہنگائی کا آسمان کو چھو رہی ہے اور ہماری تنخواہیں وہی کے وہی ہیں تین سال سے ہمیں کوئی تنخواہ نہیں پڑھائی نہ دیا گیا ہے اس لئے ہم خان صاحب سے پردور اپیل کرتے ہیں کہ آپ کوئی مضاخلت کریں اور ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ لوگ ان سے چھٹکارہ حاصل کر رہے ہیں ہمارے لئے اور جس طرح یہ آپ کو اپنے قریبی رفقہ آپ کو مشورے دے رہے ہیں خان صاحب ان سے ان کو چھوڑیں اور آپ خود دیکھئے عوام کو دیکھئے ملک کو دیکھئے ہیں اور ہر ادھارے ہر طبقے کو لوگوں کو خود دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں برہ میرے بانی شکریہ آپ سر کچھ کہنا جائیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام وقار ہے ریڈیو پاکستان کی انجینرنگ سیکشن سے ہمارا تعلق ہے ہم لوگ یہاں پہ آج ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کے لئے کٹھے ہوئے ہیں دیکھیں بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان ایک وہ محکمہ ہے جو سال کے تین سو پینسٹ دن چلتا ہے راؤنڈ دا کلاک ٹوئنٹی فور آور ہماری سروس چلتی ہے سب سے پہلے کوئی افات یا کوئی مسئلہ آتا ہے ریڈیو پاکستان کا مائک کبھی بند نہیں ہوتا دن ہو یا رات ہو عید ہو یا جو مردی ہو ہم لوگ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ باہر بارش ہوگی آج نہیں جانا باہر دھوپ ہے ہم نے آج نہیں جانا ہمارا ریڈیو کا نیٹ ورک ٹوئنٹی فور آور تین سو پینسٹ دن سال کے چلتا رہتا ہے دنیا میں جو مردی ہو جائے پاکستان میں جو بھی پرابلم آج ہے لیکن ریڈیو کا مائک کبھی ڈاؤن نہیں ہوتا اس چیز کا دکھ ہوتا کہ اگر ہمارا مائک ڈاؤن نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں کمپنسیٹ یا کوئی ہمارے بھی بینیفٹس ہیں ہم کوئی ہماری کوئی ضد بازی نہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں اگر ہمارا ہم لوگ اپنی سرویسز فل فل کر رہے ہیں ہم لوگ اپنی ہر چیز ذمہ داری ٹائم پر نبھا رہے ہیں آپ کی کوئی افعاد آتی ہم پولیز ہر چیز کے سیانہ بشانہ ایسی ریموٹ ایریہ سیاچی انگلیشیرز کردو تک ہمارے ریپورٹرز ایٹ ای ٹائم پہنچے ہوتے ہیں ان کا مائیک یہ نہیں کہ وہاں پہ برف پڑی ہے یا مائنس ڈگری پہ ٹیمپریچر جا رہا ہے ہمارا بندہ نہیں جائے گا ہمارا بندہ وہاں پہنچے گا بھلے جو مردی ہو جائے صرف اس چیز کی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے یہ مطالبات سنے جائیں آجی ناظرین جہاں پر ریڈیو ملازمین جو ہے اس راپہ احتجاج ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دو ہزار اکیس میں وعد معاہدے کیے گئے تھے وہ آج تک پورے نہیں ہو سکے اور پچیس فیصد جو الاؤنس کا کہا گیا تھا ابھی تک تو وہ بھی نہیں دیا گیا اور مہنگائی کے تناسب سے ان کا کہنا ہے کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور جو دس پرسنٹ کا کہہ رہے ہیں وہ بھی ابھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی ہوا میں ہے اس کا کوئی تحریری لیٹر یا کوئی ایسی چیز جو ہے ابھی تک ملازمین تک نہیں پہنچی تو ناظرین اس وقت تقریباً میرا کیمرہ مین رزوان دکھاتا ہے کہ یہاں پر خاصی شدید گرمی میں یہ لوگ جو ہے ریڈیو ملازمین اس وقت احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو ان کا حق حقوق دیے جائیں اور پچیس فیصد الاؤنس کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو چکے ہیں چونکہ مہنگائی کے تناسب سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا جو برائی راست آپ ایم ایم نیوز پر شہر اقتدار اسلامباد سے دیکھ رہے تھے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو اجازت دیں اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ